چاہے بی جے پی کو اپزیکشن ہے تو بی جے پی یہ مددہ بنا لے کہ ہم سمتوں کے جو ہے سنگتھن کو اور اس طرح تو ان کو ایک اتری صحیح ہونے دیں گے کانگریس بنا لے مددہ اس سے بڑا مددہ کیا ہوگا تو یہاں تو ہر ہندو اپنے آپ میں ایک سمت ہے دوسری چیز میں بولوں کسی بھی مانگ کو لے کر کے ابھی آپ یہ دیکھئے کسان آمدولن ایک سال بیٹھا رہا تو وہ جائز تھا یہ لوگ مو خار کے فیور میں بول رہے تھے سی اے این ارٹی لاغو بھی نہیں ہوا اس کے لیے ایک سال بیٹھے رہے وہ سب جائز تھا سنت سمات کہیں ہی کچھا ہو گیا تو وہ نہ جائز میں مشرا جی کی پاس جاؤں مشرا جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے مشرا جی آپ جو کہنا چاہ رہے ہو کہے لیکن ایک سوال میرا اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے والمی کی سمات سے بھی سنت پہنچے تھے اور وہ منچ پر آئے تو انہوں نے ایک بات کہی ان کا میں بھاشن سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس دیش میں ہندووں کو ہی باتنی کا ایک ورگ ہے جو کوشش کر رہا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے جلت پچڑا اور جاتی اور سمپردائی کے اس میں باتنی کی کوشش کی جا رہے ہیں اسی سے اوپر اٹھ کر ہمیں ہندو ایک جھوٹتا کرنا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کون لوگ ہے جو اس طرح کے اور اس سے کیا فائدہ ان لوگوں کو یہ یہی دیش دروہی لوگ ہیں جو بہت پہلے آپ سوچی آزاروں سال سے یہ چل رہا ہے آپ یہ دیکھئے ایسی ایس کی یہ سارے جو ورگ بنے ہیں یہ سمپیدان میں سب سے پہلے کہاں سے آئے یہ انگریجوں نے دیئے تھے اس سے پہلے جو یہاں سے مباشر سکتے ہیں انہوں نے بگن سہرہ میٹر پہ باتا اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے آج بھی کچھ ایسے مٹھیور لوگ ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو فارمولا انگریجوں کا تھا وہ آج تک ان کے ہاتھ برمات لگ گیا ہے یہ آج تک کرتے رہے حالانکہ جاتی مت پنٹھ کا جو کونسپٹ ہے ساناتن میں وہ بڑا پوسٹیب ہے بڑا سوٹفول ہے ان تک چیزوں کے لیے نہیں ہوا تھا لیکن اپنی راجنیتی چمکارنے کے لیے انہوں نے دو تین کام چکچاپ بڑے اچھے طریقے سے کیا دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا پہلے سنت سماج چاہے راجنیتی ہو چاہے کوئی بھی چھیتر ہو بڑا ایکٹیب تھا تادو سنت تک سسیلہ سے چانک کے جو ہے اپنی نوکری چھوڑ کر کے چلے آئے راجہ جنت ایک راجہ تھے لیکن وہ بہت بڑے سنت تھے کشن جو ہے سب سے بڑے یوگی تھے سنت ہمیزہ سے ہی میرے پاس کو دیش کی راجنیت کو جسا دیش دیش دیتے رہے شاسکوں نے گلامی کے دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سنت سماج ہی اس دیش کی سمردی کا سب سے بڑا کارن ہے سب سے بڑا مجبوط آغلم بن ہے جیسے آج بولتا ہے نا کارفالی کا بڑائی کا اور میڈیا بھی مجبوط لوگتند کا ایک کھمبا میڈیا بھی ہے تو مجبوط راست کا جو سب سے مجبوط کھمبا تھا جس پہ پورا راست اس کی اوڑھارنا اس کا ایکونومک ڈیولممنٹ اس کی شوشل ڈیولممنٹ جو تھی وہ تھی سنت سماج اور ان کی مانتائیں اسی لیے سنت سماج کیول سماج سے اپنے بھرڑ پوسن کے لیے جو ہے چیزیں لیتا تھا تاکہ جندگی چلتی رہے ریسرٹ کر کے وہ سماج کو گائیڈ لائن دیتے تھے میں آپ کو اجزامپل بتاتا ہوں یہ کتنے بھی ہم لوگوں کے ہاں لوکاچار ہوتے ہیں بیوہ میں جو مانتائیں ہیں جو سسٹم ہیں وہ یادیولت جو ایک سنت سے ایک ریشی تھے ان کے سدھانت کے امسار ہوتے ہیں تو مغلوں نے انگریزوں نے دیرے دیرے کر کے کیول یہ کر دیا کہ دھارم کو ہمارے سماس سے الگ کر دیا کہ بھئی آپ سادو سنت ہو تو آپ نبی کے چنارے رہو آپ اپنے آسرم میں رہو دیس کیسے چلتا ہے اس پر آپ کو کیا مطلب ہے بہت بڑا مطلب ہے بہت سونے کی چڑھیا تھی جب ہم پراکاستہ پہ تھے ہم ہر گاؤں میں وجیانہ ہوتا تھا یہاں کوئی نیرچھر نہیں ملتا تھا یہاں کوئی بھکاری نہیں ملتا تھا تو اس کے پیچھے جو آئیڈیولوجی تھی جو سدھانت کام کرتا تھا کسی بھی سوسل سائنٹس سے پوچھ لیجے سماج بھی جانی سے پوچھ لیجے سماج کی اوہدھارنا کا جو اولمبن سنت سماج نے دیا تھا جس کے قرارن بھارت پورا وشیبورو بنا تھا آرتھک معاملے میں راجنیتک معاملے میں ہر معاملے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ سر سے بڑی مجبوطی ہندوستان کی یہی ہے انہوں نے دیرے دیرے کر کے بھاری کٹھا ہو رہا ہے سنت کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کہ ہندو یا صانتان میں سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کھول بھگوا پہنے اور یہ ساری چیزیں کرے سنت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دنچریا آخرین کی بیعکھا کرتا ہے اگر آپ کا آخرین ہوئیتا ہے تو آپ کو سنت کی اپاہدی دی جا سکتی ہے بھگوا پہنے یا نہ پہنے وہ دیتری بات ہے تو یہاں تو ہر ہندو اپنے آپ میں ایک سنت ہے تو یہاں تو ہر ہندو اپنے آپ میں ایک سنت ہے بلکل بلکل مہاتمہ گاندی کو بھی سنت کی اپادی دی گئی تھی اور ان کے آچرن کی وجہ سے انہیں سنت کہا جاتا تھا اور یہ بات بھی آپ نے سہی کی کہ وشو کے اگر بڑے بڑے وشو ویدیالہ اگر کہی تھے دنیا بھر کے چھاتر اگر کئی پڑھنے آتے تھے تو بھارت میں آتے تھے ایک ہے مشرا جی ہمار ساتھ ہے میں ان کے پاس جاؤں گا پھر آتا ہوں آپ کے بعد مشرا جی آج جو ہندو ایکتہ مہاکمب جو لگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس میں اور سنتوں نے جو باتیں کی اس کو آپ نے ضرور سنا ہوگا اس پر زور یہ تھا کہ ہندو کو ایک کتریت ہونا چاہیے ایک جوٹ ہونا چاہیے موہن بھاگوات جی بھی موجود تھے سنگ پرموگ جو ہے وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دھرم کی رکشہ کریں گے اور سب لوگ یہاں سے پرند لے کے جائیں گے کہ جو بھولے بھٹکے کہیں چلے گئے ان کی گھر باپسی کروائیں گے تو کیا ایک میں راجنیتک مشلشک کے ناتے سمجھنا چاہوں گا کہ چناؤں سے پہلے جیسے کانگریس اس کو راجنیتک رنگ دینا چاہ رہی ہے کیا معنی ہے اس سمیلن کے یہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا دیکھیں اس کے معنی بڑے صاف ہے بھارتی جنٹا پارٹی کانگریس وغیر یہ راجنیتک پارٹیاں ہیں اور سمجھنا کی حساب سے وہ اپنے اپنے مدوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں یہ بولتا ہوں کرونا کال میں اتنا بڑا سنکٹ ہوتے ہوئے لاکھوں لوگ جب تبلیقی جماعت کے جماع ہو سکتے ہیں اور یہ لوگ ان کے جمگھٹ کو جو ہے صحیح تھارانے کے لیے گلا کٹوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس پہ objection نہیں ہے سمجھنا نے سب کو حق دیا ہے تو اگر ہندو لوگ یا ہندو سماج جو ہے اپنے آپ کو کہیں اکترت کرتا ہے اور کچھ اپنے سماج کی بہتری کے لیے ایک چیزہ اور مان لیے ہندو سماج مجبوط ہوگا بہتر ہوگا تو یہ راست مجبوط ہوگا چونکہ یہ 120 کروڑ میں سے 100 کروڑ جنتا ہندو ہے یا تو بول دے بجے پی ہو کانگریس ہو بول دے بھائی کہ یہ تو ہندو ہندو اور ہندو وادی یہ ہمارے سمجھدان کی ڈیفنیسن میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے ہم ان کی بات ہی نہیں کریں گے ہم ان کو کچھ بھی مدد نہیں دیں گے نہ آرسک نہ راجنیتک ان کے لیے اس دیت میں کچھ نہیں ہے یہ بول دے جس کو ہمت چاہے بجے پی ہو کانگریس ہو گول دے اگر ان کو اپنی نفرت ہے نہ آرسک نہ راجنیتک ان کے لیے اس دیت میں کچھ نہیں ہے یہ بول دے جس کو ہمت چاہے بجے پی ہو کانگریس ہو گول دے اگر ان کو اپنی نفرت ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تبلیغی جماعت کرونا ٹائم پہ اتنا بڑا جو ہے اپنے لوگوں کو بلا سکتا ہے ایک راس ورڈ وہاں پہ تو بیدیسوں سے بھی مسلم چاہے تھے وہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ آج آپ کا مدہ نہیں ہے تو اگر ہندووں نے سناتنیوں نے کچھ کیا اور جو مانگے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مانگے کوئی چناؤ آگیا اس لیے ہے یہ مانگے تو ہزار سال پہلے سے ہے جب سے ہندو سماج پدولت ہوا ہے انگریزوں کا مغلوں کا اٹیک ہوا ہے تک سے یہ باتیں چل رہی ہیں ہندو سماج میں کیسے ہم بیوائی کرے کیسے ہم اس گلوری کو پاس میں جو گلوری تھی بھئی وشود ہے کہ سپنے کو ساتار کرنے کے لیے آپ کو ہر طریقے سے مجبوط ہونا پڑے گا دوسروں کی سیوہ کرنے کے لیے اگر ہندو یہ چاہتا ہے کہ میں پورے دنیا کی سیوہ کروں تو اس کو پہلے مجبوط ہونا پڑے گا اپنے آپ کو تو اگر وہ سیوہ کی بھاونا سے اگر اپنے آپ کو مجبوط ہونا چاہتے ہیں تو اس میں اوبجیکشن کیا ہے جب اوبجیکشن اٹھانا تھا تبلی کی زماعت سے تبھی اس کا جھنڈا اٹھا رہے تھے جب اوبجیکشن اٹھانا تھا تبلی کی زماعت سے تبھی اس کا جھنڈا اٹھا رہے تھے دوسری چیز میں بولوں کسی بھی مانگ کو لے کر کے ابھی آپ یہ دیکھئے کسان آمدولن ایک سال بیٹھا رہا تو وہ جائز یہ لوگ مو پھار کے فیور میں بول رہے تھے سی اے این آرٹی لاغو بھی نہیں ہوا اس کے لیے ایک سال بیٹھے رہے وہ سب جائز پا سنت سماعت کہیں ایک اٹھا ہو گیا تو وہ نہ جائز ہے وہ گہر سمویدانک پرکریہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو بول دیں نو سیدھے سیدھے کہ سنت سماعت کا ایک اٹھا ہونا اس دیس میں allowed نہیں ہے سمویدھان جو ہے نہیں اجازت دیتا ہے جب ہماری سرکار آئے گی تو ہم اس پہ بین کر دیں گے یہی مددہ بنا لے چاہے بیجے پی کو اپزیکشن ہے تو بیجے پی یہ مددہ بنا لے کہ ہم سنتوں کے سنگتھن کو اور اس طرح تو ان کو ایک اٹھا ہی ہونے دیں گے کانگریس بنا لے مددہ اس سے بنا مددہ کیا ہوگا اگر یہ سنوی مددہ ہے تو آپ اسی کو سنوی مددہ بنا لیے نہیں نہیں مشرا جی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ایک سوال پھر باقی مہمانوں کے پاس جاؤں گا کی کیا ضرورت پڑی اس وقت میں کہ یہ جاتا ہے کہ بھئیہ یہ تو ہندو ہیت والی سرکار ہیں دوسرا پکش تو یہی آروپ لگاتے ہیں کہ صرف ہندو ہندو کی باتیں کرتی ہیں تو ایسی سرکار میں جب مددہ پردیش ہو اتر پردیش ہو پڑوسی راج جہاں جوٹے وہ مددہ پردیش ہو یا پھر کیندر ہو تینوں جگہ تو بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار ہیں تو کیوں اکھٹا ہونا پڑا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو سماج کی آئیڈیولوجی بڑی گہری ہے بڑی انت ہے اس کو سب سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ یہ سوچے کچھ دوسرے دھرم کے لوگ ایسے ہیں جو سرکار کے بھروسے ہی پلتے ہیں ان کی سرکار بن گئی تو ان کو لقوہ مار جاتا ہے وہ بلکل بھی کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ کھرات ملتی رہتی ہے ہندو سماج اتنا پربودھ ہے کہ وہ تو یہ چاہتا ہے ہم سرکار کے بھروسے نہیں رہتیں گے اور یہ اداہرن ہے یہ ہزاروں سال کے اتحاس سے ہے ہندو سماج ہمیشہ اپنے پوروش کے بل پر جیتا ہے وہ سرکار کے سامنے کٹورا لے کے نہیں کھلا ہوتا ہے ہمیں یہ سبسیڈی دے دو ہمیں یہ دے دو ہمیں یہ دے دو تو ہندو سماج اپنے پوروش کے بل پر ہندووں کو اکسریت کرنا چاہتا ہے ہندووں کا کنظردھار کرنا چاہتا ہے پوری مانوتا کی سیوہ کسی سنت نے یہ تو نہیں بولا نا ہمیں یہ چیز نہیں دیتی ہے جیسے ایم ایس پی اور ان سب چیزوں کی بات ہوئی تھی ہمیں اتنا مدرہ پیسہ نہیں دیتی ہے ہندووں کو یا سنتوں کو تو ہم سرکار کو ڈی ایل کر دیں گے ہم اس سرکار کو ہٹا دیں گے کسی بھی سنت نے پورے بھاسر نے کوئی دیکھتگت مانگ کی ہے کوئی سرکار سے مدد کی مانگ کی ہے نہیں کی ہے سرکار قانون بنائے نہیں بنائے وہ سمیدانی پرکیہ ہے وہ کیا کریں گے لیکن اپنے ڈم پہ ہی پہلے اپنا کلیان آپ مجبوط بنیے میں نے جو ایک شب یوز کیا کہ ہندو دھر میں ہندو دھرما ولنبی بڑے پوروشوان ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں اپنے شاشکوں کے ہندیٹ پرسنٹ اس کے اوپر ولنبیت نہیں رہے ڈیپینڈنٹ نہیں رہے یہی ریزن ہے کہ ہماری سبتہ تناتن سبتہ ہندو سبتہ آج بھی جیویس ہے اس میں یہ بولنا نہیں کہ ہم سرکار سے مانگے ہم ان کے بھروسے دیکھے ہوئے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں بلکل 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 میشرا جی سہی کا پورے بھاشر میں کوئی بھیکتیگت یا سمات سے جوڑی بھیکتیگت جوڑی کوئی مانگ نہیں تھی سنتوں کی لگ بھیکتیگت